جناب امتیاز جلیل صاحب اور ڈاکٹر عبدالغفار خادری صاحب کی خیادت میں اس وارڈ کے کارپوریٹر نواپورا وارڈ کے کارپوریٹر جناب فیروس خان صاحب نے ایک بڑا دیرینہ مسئلہ حل کرتے ہوئے تقریباً دو سال سے جو ہے تو سڑک کے درمیان میں جو لائٹ کے پولز کڑے ہوئے تھے انہوں نے ہٹانے کا ایک پروجیکٹ جو ہے تو پائے تکمیل تک پہنچایا اس کے لئے بازافتہ فیروس خان صاحب پچھلے دو سال سے لگے ہوئے تھے انہوں نے ایک کروڑ ستتر لاکھ روپے کے یہ کام کو منظوری کروا کر لیے ہے اس کے ذریعے ہوگا یہ کہ راستے کے درمیان کی جو تقریباً چالیس پول ہیں وہ پورے کے پورے ہٹائے جائیں گے اور وہ جو وائرنگ ہے وہ انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہوں گی اس کے شہریان کو اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کو اور پورے محلے کے لوگوں کو ایک راعت ملے گی اس کے لئے ہم مبارک بات دیتے ہیں جناب فیروس خان صاحب کو کہ جیسے حریقے سے انہوں نے وائرنگ کے ترخیاتی کاموں کو تیزی سے انجام دیا ہے ہمیں امید ہے کہ جو کچھ بھی چھوٹے مٹے بچے کچھ ایک کام ہوگے وہ تمام کے تمام مکمل کر لیے جائیں گے ابھی جہاں تک معلومات ملی ہے پورے وائرنگ سے پورے وائرنگ میں شاید ہی کوئی گلی اور کوئی ایسی سڑک بچیوں جہاں پر کانگریٹنگ کا کام نہیں کیا گیا ہو تقریباً کام وائرنگ کے مکمل کر لیے گئے ہیں کچھ ایک دو کام بچے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ فیروس خان صاحب لگے رہیں گے اور مدلس اتیاد المسلمین کا جو مقصد ہے کہ ہم لوگوں کے کاموں کے لیے چوبیس گھنٹے اور سال کے تین سو پیسٹھ دن حاضر رہیں گے اسی پر کارامت رہتے ہوئے فیروس خان صاحب انشاءاللہ عوام کی فلاو بیبود کے لیے کام کریں گے بلو الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے وارڈ نمبر فورٹی سکس نوپورہ میں جو ترخی کام میں نے کیا ہے اور جو مجھے دوہزار پندرہ میں جو لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا وہ لوگوں نے آج الحمدللہ ان کو میں نے پاس سال میں کام کر کے دکھایا ہوں اور میں بلا شکر گزار ہوں خاصدار امتیع جلیل صاحب کا اور ڈاکٹر گفار خادری صاحب کا جو ہر وقت ہمارا کان کچھنے کا کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کا کام کرتے ہیں اور الحمدللہ آج ہی جو کام اپنے جو روڈ وینڈنگ کا جو میں نے کام کیا تھا دوہزار سترہ میں آج الحمدللہ وہ جو کام کے بیچ میں جو روڈ پول تھے وہ ایک کوڑی ستتر لاک روپے امپرکش باکوری جی کی ٹیم پر میں نے بھروایا تھا میں بھاکورا جی کا بھی دھنیا دھنیواد کرتا ہوں اور آج الحمدللہ وہ کام چالو ہو گیا انشاءاللہ دو دن میں ہی پورے راستے کے پول ہٹ جائیں گے اور آلڈری ڈرم پوچٹ بن چکا ہے انڈرگرونڈ کیبل ہو چکی لوگوں کے کنیکشن جوڑ چکے اسی لیے میں وائٹ کے لوگوں بھی شکریہ دہ کرتا ہوں اور پوری آلڈ انڈیا مجلی سے تیادل مسلمین کا شکریہ دہ کرتا ہوں کیونکہ میری شارٹ نوٹس پر جو نام پلی ایمیل ہے جاپر حسین میرہ صاحب کو میں نے بھلایا تھا کیونکہ وہ خاصدار ایمتیہ جلی صاحب کی والدہ کو پورسہ دینے کے لیے اور آرانگ بات آئے ہوئے ہیں تو میں نے بھی ان کو تھوڑی سی ریکویس کی تھی کہ صاحب آپ بھی یہ اوڈ گارڈن میں آئیے اور وہ بھی آکر اوڈ گارڈن بھی کر کے چلے گئے اور ڈاکٹر صاحب کا بھی مشکریہ دہ کرتا ہوں جو میرے شارٹ بولنے پر وہ آئے ہیں